بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید سب خیریت سے ہوں گے اور یہ جو ہے میرا دس چلائی کا ولاغ ہے اور یہ اس سے ایک شام پہلے کا ہے بہت اچھا موسم ہو رہا تھا تو میں نے چھوٹا سا ایک کلپ جو ہے وہ بنا لیا ہلکل کیسی بارش ہو رہی تھی تو آج کا جو میرا ولاغ ہے وہ ہمارے گھر میں ہونے والی ایک چھوٹی سی دعوت کا ولاغ ہے اور یہ بہت چھوٹی سی پیاری سی گیٹ ٹوگیدر تھی ایک میری بڑی ناند آئی ہوئی ہیں جو ماشاءاللہ سے میری بھابی بھی ہیں تو ان کی دعوت تھی تو ساتھ جو ہے وہ میری دوسری جو دو میرے ناندے ہیں ان کو بھی بلا لیا اور چھوٹی سی ہم نے جو ہے وہ ایک دعوت گھر پہ کر لی مل بیٹھ کے کھانا کھایا ون ڈش دعوت تھی یہ کوئی زیادہ ہے تمام نہیں تھا کھانے کا بس ایک ایک ڈش تھی تو لیکن یہ ہے کہ مل کے بیٹھنے کا جو فیملی کا گیٹ ٹوگیدر کا ایک مزہ ہوتا ہے اس کے سامنے سب بیکار ہے تو موسم بھی بہت اچھا تھا اور نیکس دی دینر جو ہے وہ دینر کی دعوت ہے تو چلے میرے ساتھ ساتھ رہیے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پہ گاؤں میں ہم کس طرح سے دعوت کا جو ہے وہ انتظام کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ایک مرغہ جو ہے وہ زبا کیا جاتا ہے میرے ہزبن خود زبا کر لیتے ہیں اور پھر میری جو ہے مدر انلہ وہ اس کی خال وغیرہ اتار رہی ہیں اور خود ہی وہ اس کی بوٹیاں وغیرہ بنا لیتی ہیں بہت اچھی اور پھر اس کو جو ہے وہ ہم بناتے ہیں کافی سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں دیسی مرگے کو تو اس لیے پھر زیادہ تر دیسی چکن ہی جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے سب سے پہلی ڈش جو میں منانے لگی ہوں وہ ہے یہ کھیر اور بہت اچھی بنی تھی گھر کے دودھ کی بلکل خالص دودھ کی چار لیٹر جو ہے وہ میں نے دودھ لیا تھا اور یہ اس کو گرم ہونے کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے اور پھر جو ہے وہ ایک اور پین میں میں نے اس کو شفٹ کر لیا تھا کیونکہ یہ گھر کا دودھ ہے تو بہت گڑا ہوتا ہے یہ آدھا کلو چاول تقریبا میری ناندے پر گو دیئے تھے جو بہت زیادہ تھے میں نے صرف اس میں سے ایک کپ بھی یوز کیے تھے ایک کپ کو میں نے جو ہے نا پہلے ہاتھوں سے مسئلہ اور پھر میں نے گرائنڈر میں صرف بہت ہلکا سا گرائنڈ کیا اور یہ میں نے پین شفٹ کر لیا ہے اور اب یہ چار لیٹر دودھ جو ہے اس میں میں نے چاول مکس کر دیئے ہیں اور بلکل ساتھ کھڑا ہو گئے میں نے جو ہے اس کو فول ٹائم ہلاتی رہی ہوں اور پکاتی رہی ہوں دو کپ چینی جو ہے وہ میں اس میں ایڈ کیے اور بہت مزے کا یہ دودھ تھا بہت خالص دیسی جو ہے دودھ تھا اس لیے اس میں کنڈینس ملک کھویا یا کوئی بھی چیز ڈالنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے میں ساتھ ساتھ چمچ لاتی رہی ہوں اور ساتھ ساتھ جو بالائی پتیلے کی دیواروں پر لگتی رہی ہے اس کو بھی اتار اتار کے بیچ میں شامل کرتی رہی ہوں تو یہ جب تیار ہوئی ہے تو اتنی گھاڑی اور اتنی لذیذ تھی کے لگتا تھا جیسے پتہ نہیں کتنا کنڈینس ملک کیا کتنا کھویا اس کے اندر شامل کیا ہوا ہے تو یہ جو ہے اس کو شفٹ اس لیے کیا کہ ہمارا جیے جو خالص دودھ ہوتا ہے گھر کا یہ ویسے ہی بوائل کرتے وقت ہی نیچے لگنا شروع ہو جاتا ہے اس میں اتنی فیٹ ہوتی ہے فل فیٹ ملک ہوتا ہے تو اس لیے پھر اس کا جو ہے ہم جب میٹھا بناتے ہیں تو ایک سے دوسرے پتیلے میں اس کو شفٹ کر لیتے ہوتے ہیں تو یہ جی تقریبا کوئی آدھا پونہ گھنٹا پکنے کے بعد یہ کیر کی شکل نکلنا شروع ہوئی ہے اور میں نے چار پانچ الائچیاں جو ہیں وہ پی سی ہوئی ان کا باورڈر اس میں شامل کیا تھا وہ ریکارڈ نہیں میں کر سکی ہوں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ مزید آدھا پونہ گھنٹا یہ پکتی رہی ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹا اس نے لیا تھا تیار ہونے میں اور یہ جب بالکل تیار ہو گئی ہے تو پھر میں نے اس میں گریٹڈ جو ناریل تھا وہ شامل کیا اور اس کو کیوڑا میرے پاس تھا نہیں ہاں پہ تو اس کی جگہ پہ پھر میں نے جو ہے نا وہ وینیلا ایسنس موجود تھا کیک کے لیے منگوایا ہوا تھا تو وہ پھر میں نے جو ہے وہ اس میں خوشبو کے لیے شامل کر دیا تھا بڑی اچھی اس کی خوشبو آ رہی تھی تو یہ اس کی کنسسٹنسی چیک کر رہے ہیں آپ کتنا تھک ہے یہ اور ابھی یہ تھنڈی ہونے کے بعد اور زیادہ تھک ہو گئی تھی تو بلکل سمپل دودھ کی کھی رہی یعنی اس میں کچھ بھی اور جو ہے وہ ایڈ نہیں ہوا ہوا اور یہ وہ وینیلا ایسنس ہے چند کترے جو ہے وہ میں نے اس میں شامل کیے تھا بہت اچھا اس کا اروما آ رہا تھا اور یہ بلکل روایتی طریقے سے جو ہے نا پرات میں ڈال کے پانی تھنڈا پانی اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا روم ٹیمپریچر پہ اور جب یہ تھنڈی ہو گئی اس کی یہ بلائی کی لیئر دیکھیں اوپر آپ اس کے اور اس کے بعد اس کو شیشے کے ڈونگوں میں ڈال کے جو ہے وہ فریزر میں رکھ دیا سب سے پہلے میٹھا ہی بنایا جاتا ہے ہر گھر میں دعوت کے لیے کیونکہ وہ تھنڈا ہونے میں تھوڑا جو ہے وہ ٹائم لیتا ہے تو یہ دیکھیں جی فائنل اس کی لک جو ہے وہ یہ آئی ہے جو چارہ تھا اس میں ڈال آئے گھتاوہ ہماری مقامی زبان میں اس کو کہتے ہیں اس میں شامل کر دیئے تھے اور بس ملاگ گائے بڑے شوق سے کھا لیتی ہے اس لیے ہمیں بھی ذرا کام احساس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ضائع ہو گئی ہے ٹوٹل ایک کپ چاول یعنی کے چار کلو دوز میں میں نے یوز کیے تھے تو نیکس جی ون رہا ہے چکن پلاو ٹو گیجی اس کے لیے جو ہیں وہ رائس تھے اور تقریباً ون ان ہاف کے جی چکن جو ہے وہ لیا تھا اس کے پلاو کے لیے اور بہت مزے کا یہ بھی تیار ہوا تھا بہت اچھا سب کو پسند بھی بہت آیا تھا اور اب مہمان جو ہے ہمارے ان کا سلسلہ شروع ہو جکا تھا موسم بہت صورت ہو گیا تھا سب سے پہلے میرے بھائی آیا تو باقی جو لوگ تھے وہ تھوڑے لیٹ آئے اور یہ میری مدر ان لوگ کے کچن میں جو ہے لکڑیوں کے چولے پہ سالن بنا رہی ہیں میری نند اور اٹھ سیم ٹائم میرے کچن میں چاول بن رہے تھے اور دوسرے کچن میں جو ہے وہ یہ لکڑیوں والی آگ چکن بن رہا تھا دیسی چکن اور بہت بہت مزے کا یہ بھی سالن تیار ہوا تھا اور اس کو پتیلی کو چکے لکڑیوں پہ تھوڑے سے اس کے اوپر مٹی کی لپائی بھی نیچے نظر آ رہی ہے کی ہوئی اس سے پھر جو ہے وہ برطن ذرا کم کالا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ کھانا جو ہے وہ تیار ہو گیا ایک سالن اور ایک چاول تھے لیکن پھر بھی کافی وقت ہو گیا تھا کھانا تیار کرتے کرتے آٹھ بج گئے تھے ہمیں اور میری جو ہے تھرڈ نمبر والی نان وہ کافی دیر سے آئی تھی ان کے انتظار ہم نے کیا پھر کھانا شروع کیا یہ جی میں کچھ برطن نکالنے آئی ہوں اپنی علماری سے کچھ مجھے سرونگ سپونس چاہیئے تھی اور دوسرے کچھ برطن جو ہے رائت سلاة وغیرہ کے لیے چاہیئے تھے تو وہ لینے کے لیے میں آئی ہوں اور دینر سیٹ ہمارا پہلے سے نکلا ہوا تھا اسی طرح سے جو ہے نا وہ پانی پینے کے لیے جو گلاس اور چک وغیرہ وہ آلڑی کچھن میں موجود تھے تو یہاں سے پھر میں نے صرف سرونگ سپونس وغیرہ ہی جو ہے وہ نی یعنی کٹلری میں یہاں سے لکھال کے لے کے گئی ہوں اور چھوٹی ہو یا بڑی ہو دعوت کام اس کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ برطن جو ہے ان کو دھوک کے خوشکونے کے لیے رکھا ہوا تھا تاکہ ساتھ ساتھ سارے کام جو ہے وہ نبٹ جائیں اور یہ پانی والے بھی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کافی زیادہ برطن پانی کے لیے بھی کولڈرنگ کے لیے لہیدہ سے اور پانی کے لیے لہیدہ سے کریں تو کافی سارے برطن جو ہیں وہ کٹھے ہو جاتے ہیں تو دعوت کا یہی ایک سلسلہ ہے کہ اس میں برطن بہت لگتے ہیں یہ رائطہ سلات بھی ریڈی ہو گیا اور تقریباً اب روٹی جو ہے تندور سے وہ میری مادرنلہ لگا کے لے آئیں تھی اور تقریباً اب جو ہے وہ سارا کچھ ہمارا تیار ہو چکا تھا اور یہ برطن ہم نے رکھنے شروع کر دیئے تھے تھوڑے تھوڑے اندر لے جانے شروع کر دیئے چٹائی پہ ہم لوگ جو ہے وہ برطن لگا رہے تھے جب زیادہ بڑی گیدرنگ ہو تو پھر ہم چٹائی پہ مسلون طریقے سے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یہ روٹی والی چنگیر اور یہ ڈبا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں مردان سے لائی تھی 2015 میں میرا تخت بھائی کا جب چکر لگا تو وہاں سے واپسی پہ ہنڈی کرافٹ شاپس سے میں نے یہ جو ہے وہ پرچیز کی تھی اور یہ پلاو کی فائنل لک جو ہے ریڈی ہو گیا تھا بلکل دم وغیرہ سے تیار ہو گیا تھا اور یہ بہت اچھا بنا تھا بہت ہی ریسٹی اور سب سے زیادہ دعوت میں ہمارے یہاں تو چاوہ لی کھائے جاتے ہیں روٹی بس فارمالٹی کے طور پر ساتھ بنا لی جاتی ہے اور یہ کھانا جو ہے اب بلکل تیار ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے ان کو ڈونگوں میں ڈالنا شروع کر دیا اور پراپر دستر خان لگ گیا تقریباً ساڑھے آٹھ بچے کے قریب پھر جو ہے وہ ہم لوگوں نے کھانا شروع کیا یہ میرے بھائی کا بیٹا سب سے بڑا محمد ماہن اس کو زیادہ جلدی بھوک لگ رہی تھی تو ہم نے سب سے پہلے پھر اس کو جو ہے وہ سیل کر دیا تو اب یہ بالکل دستر خان تیار ہے اور سب لوگ جو ہیں ابھی ہمارے گیسٹ بھی تقریباً آ چکے تھے تو کچھ دیر میں پھر جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا کھانا اور بہت انجوائے کیا سب نے کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ فیملی اکٹھی ہوئی تھی تو اس کھانے کو کافی انجوائے کیا سب لوگ گپ شپ بھی کرتے رہے اور موسم کا مزہ بھی لیتے رہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر چیز سب کو پسند آئی اور ہر دعوت کے اختتام میں دھیر و دھیر ورتن ہوتے ہیں یہ جتنے آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں اتنی اور بھی پڑے ہوئے تھے لیکن سارے دھوکے میں کچن سے نکلی تھی الحمدللہ